آزادی کی پچھتر وے امرت محسو کے تحت گورکپور ائر فورس اسٹیشن دورہ رامگرطال استحت نوکاین کے جتی پر سلیلی شام میوزیکل بینڈ کارکرم کا آئیو جن کیا گیا جس کے مکہ اتی تھی گورکپور ائر فورس اسٹیشن کے ائر آفیسر کمانڈنگ ائر کوموڈور انیش اگروال ویسسٹ سیوہ میڈل رہے آپ کو بتا دے کہ اس سلیلی شام کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگی رہی اور وہاں پر آئی محلائیں اور بچوں نے جم کر میوزیکل بینڈ کا لفت اٹھایا اور بینڈ کے ساتھ بھارت ماتا کی جائے کا نارہ لگتا رہا جس کے سنبند میں ائر فورس اسٹیشن پی آر ایس وینکٹیش پربو نے بتایا کہ آزادی کے امرت محسو کے تحت رامگرطال استحت نوکا ویہار پر ائر فورس اسٹیشن دورہ سلیلی شام کا آئیو جن کیا گیا ہے شام میں ائر فورس میزیکل بینڈ گورکپور کی جنتہ کو اپنا پرفارمز دکھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ائر فورس بینڈ نیشنل اسٹر پر پرفارمز کر چکی ہے اور آزدیز بھکتی گانے کے ساتھ لوگوں کو جاگ رکھ کر رہی ہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے درشک ادیتی ایوام ائر فورس اسٹیشن کے پی آر ایس وینکٹیش پربو نے کہا موسیقی و موسیقی اس کی دیوانی مر اس درخت دیوانی ای بجگنی شروع ایدیت در مغیر مقالی آفیت کاری نیستوی نیستوی خوالی دیوانی ترہی رضی طور پید فیرک ورنید در حالتی ایدن کو از شروعہ آمده کیا حسن کوش ایدنے کے اندار میں ویدیمی برید، صرف وارش آمده کیا تگیر مجھو ہوتا آمده کیا لیست ایسی طرح ایساس لیست ولی تولین کی حسنم مجھو روکھ روکھورک لیمجھو رات نوولین ویوکھن بست ومقیم کرد بھی جنب میں ہمارے لیکنے کچھ مجھے تحالی لے مجھے تارید کی طریقے راکتی اور باید کی نظر این باید کی حضرت چند اتالا ہے جانب آمالہ وہ بے میں تجاری ہلے مجھے تاری ہلے بھاگوات گیتا کے گیارہویں ادھیائے سے لیا گیا ہے جسے بھگوان شری کرشن نے مہاں بھارت کے مہان یدھ کے دوران کروکشیتر کے یدھ کے میدان پر ارجم کو پروچن دیا تھا بہت گرب کے ساتھ اس آدر شباٹکے کو ہم اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں ہم اپنے پرو کو اور چوڑا کر کے ادھک سے ادھک اونچائی تک بڑھتے ہوئے اور اپنی سیماؤں کو پناہ پریبھاشت کرتے ہوئے ہم اپنے سبھی کاریوں میں اس دیوپاٹ کو پرتیبیمبت کرتے ہیں حاصل کیا گیا ہر میل کا پتھر ہمیں اور اونچا اٹھنے کی پریڑنا دیتا ہے ہمارے دیش کے سوطنترطہ دیوست کا سمرنوچ سو اپنے پچھتروے ورش پر سوطنترطہ آندولن اور ان بیر پورشوں کو یاد کرتا ہے جنہوں نے دیش کی سوطنترطہ پرابطی کے لیے اپنے جیون کا بلیدان دیا تتھا جنہوں نے اپنا سمپون جیون دیش کے لیے لگا دیا اور برٹیش حکومت کے خلاف لڑے سوطنترطہ سنگرام میں امولے ایوام پریڑنا دائک ہے ان میں سے کچھ کرانتیکاری رام پرساد بسمل بابو بندھو سنگھ اردو کے لے خک رہوپتی سہائے اور فیراغ گورکپوری اپنیا سمرات گنپترائے اور پریمچن بابا راگہ داس ارثات پوروانچل کے گانگی یہ کچھ آویس مرنی اے ادھارن ہیں جیسا کی ہم اس آزادی کا امرت مہوتصب منا رہے ہیں اسی کرم میں نمبر چار وائیو سینہ بینڈ ایک سنگیت کارکرم کرنے کے لیے منچ پر اپستے تھے وائیو سینہ میں یہ بینڈ مارچنگ ڈل کی بھاگنا کو جیونت کرنے ان کی منودشہ کو مضبوط کرنے اور سینکوں میں گرب ایوام سوہارت کو بڑھانے میں مدد کرنے تتہا ہمارے دیش کے ویبھن حصوں میں ویبھن افسروں پر آیوجت ہونے والے سماہروں میں بھاگ لینے کے لیے پور بائیو سینہ بینڈ کا گٹھن ورش 1963 میں کانپور میں کیا گیا اور بعد میں اسے اللہ آباد ستھانانترک کر دیا گیا اس بینڈ میں This band is led by Junior Warrant Officer George Matthew Cletus He is the principal conductor and a leading saxophone player and a vocalist as well کہ ساتھ ساتھ ایک پرمک سیکسوخون بادت اور ایک گایر بھی ہے اب ہم ایک air marshal tune sound barrier سے شروع کرتے ہیں اس دھون کی رچنا موسیقی 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 ملت دیگر میں سکتا ہوئی ہمیں خورتی بے دیگر میں ایک بیڈنی پر دیگر میں شاورا بیگر میں میں سکتا ہی دیگر میں دیگر میں سکتا ہی کبھیر میں ایک بڈیگر میں اگلی کرنی ضرق ہے مجھے قیدر به رہا ہے عارف بھی ہرانگا اور یوشنگ اس نے ہمارے بھی نہیں کیا حقا پستانی بھی اپنے پیدا کیا متاؤرین فار تماما پر ما ایسی را دیگنی اگر اگر شکتا ہے کے پر ایک موز کیا کیا موز زب کیا شما کیا چاہ کا اور مشاہونا چاہتے ہیں میں ایک سب سے نوڑی کی چاہتا ہوں اور میرے فارے میں اے فارے میں ہے تو میں یہاں پہ آئی ہوں یہ مہتساہ دیکھنے کے لئے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ ریکھ کے ایمینت اوڑی ایڈیا کے ایڈوی سب سے ایڈوی کے پورے آزادی کا امروط مہتساہ کے لئے سیلبریٹنگ سیمیٹی فائی بیئرس انڈین انڈپینڈنس انڈین اے فارے جو ہم نے گیارہ آگست سے کندے کیا ہے ہم نے ویریس ایڈنس لیکھ ماراتون کندے کیا ایک واکاتون سائکلاتون ملٹیپل ایڈنس کندے کیا ہے اسی سیریز میں آج ایک سوریلی شام کا آرگنیز کیا گیا رامگیٹ تال گورکپور میں اور اس میں ہمارا ایر پورس بینڈ جو پریہا گراج ہمارے کمانڈ میں ہے وہ آکے ہمارے گورکپور پبلک کے لئے پرفارم کر رہے ہیں اس میں بیسیکلی اس آؤٹریز پروگرام کا سپریٹی پبلک کے بیچ میں نیشنل سپریٹ اور پیٹریارڈزم کو انسٹل کرنا اور آج جو ہمارے بینڈ پرفارم کر رہے ہیں وہ بھی نیشنل سپریٹ اور دیش پکتی گانوں کو پرفارم کر رہے ہیں